اسلام علیکم جوڈ ٹو ہیو ایٹ اردو آٹیو بکس حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا نوول اہدے الہست اپیسوڈ تھرٹی فور یہ فیس بک پیج بنایا ہے میں نے عمر نے اپنا لیپ ٹاپ امائمہ کے سامنے کیا تھا وہ بیٹ کے کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا جبکہ امائمہ چت لیٹھی تھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی وہ پریگننٹ تھی اور اس فیس کے سائیڈ افیکٹس نے اس کا برا حال کیا ہوا تھا وہ سارا دن تھکی رہتی تھی یا اپکائیاں کرتی رہتی تھی اس کی توجہ نہ چاہتے ہوئے بھی آج کل کسی چیز پر نہیں رہی تھی وہ ناقاحت بھی محسوس کرتی رہتی تھی سو اس کے بھائی کی تلاش کرنے کا کام اب عمر کے سر آ گیا تھا عمر کی یہ بات اسے پسند بھی بہت تھی وہ جب کسی کام کو کرنے کی تھان لیتا تھا تو پھر پوری دوانائی سے اس کام کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا تھا اس نے اتنے دنوں میں اب تک لوٹن کا چکر تو لگایا ہی تھا لیکن انٹرنیٹ سے بھی اس نے نہ صرف لوٹن بلکہ بلکہ بھی تمام مساجد کی معلومات اکھٹی کی تھی اس نے وہاں کے کانٹیکٹ نمبرز بھی تلاش کیے تھے بلیک برن وہ جکہ تھی جہاں نور محمد رچیڈیل سے آیا تھا جب اس کی ذہنی حالت بے حد مخدوش تھی اس نے کچھ لوگوں کو فون بھی کیے تھے لیکن تا حال کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے نیٹ پر زیادہ منظم معلومات نہیں دی گئی تھی لوٹن کی جامعہ مسجد کا نمبر اسے وہاں سے مل نہیں سکا تھا اس لیے وہ ایک بار وہاں گیا بھی تھا لیکن تب نماز کے وقات نہیں تھے سو اسے کوئی مل نہیں سکا تھا مسجد کے باہر تعلیٰ لگا ہوا تھا وہ ہر روز وہاں نہیں جا سکتا تھا جو آپ کی ذمہ داریاں بھی تھیں اور وہ علاقہ بھی ان کی گوڈ بک میں نہیں تھا اس لیے وہ انٹرنیٹ پر جو ہو سکتا تھا وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس نے نور محمد اور نور آفاق اور نورین آفاق کے نام سے فیس بک پر سرچ کرنا شروع کیا تھا اس نام کے لاتعداد آئیڈیز فیس بک پر موجود تھے سو ایسے تلاش کرنا ناممکن تھا اس لیے اس نے ایک فیس بک پیج بنایا تھا جس میں نور محمد کے مطالق تمام تر معلومات جو اب تک اسے دستیاب تھی اس نے لکھ ڈالی تھی اس نے لوگوں سے درخواست کی تھی کہ اگر کوئی اس کے مطالق جانتا ہے تو آگے آ کر معاملات کرے کل ویکنڈ تھا سو اسے فراغت تھی وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا تھا میں سوچ رہا ہوں اس میں آنٹی اور انکل کی تصاویر بھی اپلوڈ کر دوں کیا پتہ نور محمد نے کسی اور نام سے آئیڈی بنا ہی رکھی ہو اس کی نظر سے گزرے تو اسے اچھا لگے انکل آنٹی کی تصاویر سے جذباتی طور پر بھی ہٹ کیا جا سکے گا وہ امائمہ کی جانب دیکھ رہا تھا اس کی نگاہیں لیپ ٹاپ کی سپرین پر تو تھی لیکن توجہ ابھی بھی وہاں نہیں تھی تم آنٹی کو بولو کہ وہ ہمیں کچھ پرانی تصویریں بھیجوا دیں نور محمد کے بچپن کی تصویریں مل جائیں تو کیا ہی کہنے امائمہ اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی عمر نے بغور اسے دیکھا کیسا محسوس کر رہی ہو تبیت ٹھیک ہے تمہارے لیے جوس لاؤں وہ یک تم اس کی جانب جھکا تھا امائمہ کا رنگ زرد ہو رہا تھا نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا وہ اسی انداز میں بولی تھی اپنا خیال رکھا کرونا یار یاد نہیں ممی کیا کہہ رہی تھی کہ بھوک نہ بھی لگے یا دل نہ بھی چاہے تو کچھ نہ کچھ کھاتے رہنا چاہیے پہلے ہی اتنی کمزور ہو گئی ہو وہ اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا دل تو چاہتا ہے بھوک بھی لگ رہی ہے مگر پھر ڈر لگتا ہے کچھ بھی کھالوں حضم نہیں ہوتا الٹی آ جاتی ہے وہ لاہچاری بھرے لہچے میں بولی تھی اس نے لیپ ٹاپ بھی سائیڈ پر رکھ دیا تھا میں سٹرابیریز لایا تھا بہت فریش ہیں تھنڈی ہونے کے لیے رکھی تھی میں لے کر آتا ہوں تم نمک ڈال کر کھاؤ اس سے الٹی نہیں آئے گی وہ محبت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا امائمہ مسکرائی ایسی باتیں کون سے کھاتا ہے تمہیں عمر ایسی باتیں تو مجھے بھی یاد نہیں رہتی بدتمیز مزاق اڑا رہی ہو مجازی خدا کا ٹھے رو میں پہلے کچن سے سٹرابیریز لیاوں پھر پوچھتا ہوں تمہیں وہ خجل سا ہو کر اٹھا تھا اور پھر باہر نکل گیا چند لمحوں بعد امائمہ نے اسے سٹرابیری والی باسکٹ اٹھائے واپس آتے دیکھا وہ اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور پھر ایک سٹرابیری اس کی جانے بڑھا کر بولا ممی تمہیں جو باتیں بھی سمجھاتی رہتی ہیں نا میں بس انہی کو ذہن میں رکھتا ہوں میں تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں تمہاری امی تو ہے نہیں یہاں پر اب مجھے ہی خیال رکھنا پڑے گا اس نے ایک سٹرابیری اپنے موں میں بھی رکھی تھی ہینکی عمر تم بہت اچھے ہو جب تمہارا پروپوزل آیا تھا تو امی سب سے زیادہ خوش تھی اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ امائمہ تم میرے اس فیصلے پر ایک دن فخر کرو گی اس نے سٹرابیری کا ایک بائٹ لیا تھا اچھا تو اب تم اس فیصلے پر فخر کرنے لگی ہو اشاروں اشاروں میں تعریف کر رہی ہو میری وہ مسکرائیا تھا اشاروں میں ہی کیوں میں کھل کر تمہاری تعریف کرتی ہوں تم بہت اچھے ہو عمر میرے لئے کتنا کچھ کرتے ہو میرے بھائی کو ڈھون رہے ہو اتنی محنت کر رہے ہو کون کرتا ہے کسی کے لئے اتنا کچھ امائمہ کے دل میں جو بھی تھا اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کسی کے لئے عمر نے اسے گھورا تھا تم اب میری فیملی کا حصہ ہو انفیکٹ تم میری فیملی ہو میرا سب کچھ ہو تم تمہارے لئے نہیں کروں گا تو کس کے لئے کروں گا مجھے اب آنٹی کے لئے زیادہ فکر ہوتی ہے ابھی میں نے بیبی کا پیار محسوس نہیں کیا ابھی ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں لیکن میں ابھی سے محسوس کر سکتا ہوں کہ اولاد کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے آپ اپنے بچے کو کھو کر جیسے اپنا سارا حوصلہ ساری حمد کھو دیتے ہیں کھو جانے والے کا دکھ مرنے والے کے دکھ سے بہت زیادہ محلک ہوتا ہے آنٹی بہت مشکل میں ہیں آئی ویش میں ان کے لئے کچھ کر سکوں میں واقعی چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اللہ کریم آنٹی سے ان کے بیٹے کو ملوا دے وہ اسے سمجھا رہا تھا امائمہ کو بے حد حوصلہ ہوا یہ عورت کے لئے بہت طاقتور احساس ہوتا ہے کہ آپ کا شریک حیات آپ کے ماں باپ یا بہن بھائی کو اتنی ہی اہمیت دے جتنا کہ وہ اپنے ماں باپ یا بہن بھائی کو دیتا ہے تم کافی کچھ تو کر رہے ہو میں تو اس بات کے لئے بھی بہت شکر گزار ہوں عمر اس نے تشکر آمیز انداز میں کہا تھا اچھا آپ باتیں بند کرو اور اس سٹرابیری کو ختم کرو میں تمہیں بتا رہا تھا کہ میں نے یہ پیچ تو بنا لیا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ شہروز آ جائے تو اس سے بات کروں گا پہلے اس کے بعد آگے کا لاہیں عمل طے کریں گے وہ جنرلسٹ ہے اس کی اپروچ ہم دونوں سے زیادہ ہے وہ کوئی بہتر مشورہ دے سکے گا آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنا زیادہ اچھا رہے گا کیا خیال ہے کب آ رہا ہے شہروز انکل کی تو دس تاریخ کی فلائٹ ہے ان کے ساتھ ہی آ رہا ہے یا بعد میں آئے گا امائمہ نے ہاتھ میں پکڑا سٹرابیری کا آدھا حصہ موں میں رکھ لیا تھا اببو کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے وہ جمعے کی صبح پہنچ جائیں گے شہروز بیس تاریخ تک آئے گا عمر نے بتایا تھا یہ کلر کیسا ہے اس نے شرٹ اپنے ساتھ لگا کر امائمہ سے پوچھا تھا وہ دونوں سیلف ریجنی سپر مارکٹ کے گارمنٹ سیکشن میں کھڑے تھے عمر امائمہ کو بینہ کسی غرص کے یہاں لیا تھا وہ آج کل گھر سے باہر کم ہی جاتی تھی عمر کو اپنے بھائی کے مطالق بتا کر وہ بہت ریلیکس محسوس کرتی تھی اسے جیسے یقین ہو گیا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا اور عمر اس کے بھائی کی کوئی نہ کوئی خیر خبر ضرور لے آئے گا عمر اس کو تازہ ہوا کھلانے کیلئے لیا تھا سیلف ریج ان کے گھر کے نزدیک تھی مامی بھی ان کے ساتھ تھی لیکن وہ گروسری سیکشن میں کچھ تلاش کر رہی تھی ان کا ارادہ باقاعدہ شاپنگ کا نہیں تھا وہ بلا ضرورت اور حاجت مختلف سیکشن میں پھر رہے تھے مجھے اچھا نہیں لگ رہا آلو بیگن لگ رہا ہے بلکل اس نے ناک چڑھا کر ناپسندید کی ظاہر کی تھی وہ شرٹ آف وائٹ اور پرپل کلر کی تھی عمر نے اس کو گھور کر دیکھا اور پھر وہ شرٹ دوبارہ اس کی جگہ پر ہینگ کر دی اچھا یہ کیسی ہے اس نے دوسری شرٹ اٹھا کر اپنے ساتھ لگائی جو آف وائٹ اور پنک رنگ کی تھی کیا ہو گیا ہے تمہاری چوئس کو بہت بری ہے وہ پھر ناک چڑھا کر بولی تھی اتنی بری بھی نہیں ہے ویسے جتنی بری شکل تم نے بنائی ہے عمر نے اس کی ناک کو چھوٹے ہوئے کہا تھا یا خدا اب یہی سننا باقی تھا یعنی لوگ اب ہمیں شکل کا تانہ بھی دیا کریں گے وہ ڈسپلے ہوئی شرٹس کو آگے پیچھے کرتے ہوئے سرسری انداز میں بولی تھی لوگ کچھ دے رہے ہوں تو شکر ادا کر کے لے لینا چاہیے آج کل کے زمانے میں دیتا کون ہے بھائی وہ اب لیڈیز شرٹس والے سیکشن کی جانے بڑھ گیا تھا امائیمہ مسکراتے ہوئے وہیں کھڑی شرٹس کو اُلٹ پلٹ کرتی رہی تھی اس دوران ایک لڑکا سامنے سے آ کر اسی اسٹینڈ کو ہلانے لگا تھا جہاں امائیمہ کھڑی تھی امائیمہ نے ناغواری سے اسے دیکھا تھا وہ اٹھارہ انیس سال سے زیادہ کا نہیں لگتا تھا اس نے لمبے لمبے بال بڑھا رکھے تھے نیلی آنکھیں سفاک سی تھی عام طور پر ایسا نہیں ہوتا تھا امائیمہ کو اس سے پہلے کبھی کسی جگہ پر ایسا برا تجربہ نہیں ہوا تھا وہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گئی تھی کہ شاید اس لڑکے نے ڈرگز وغیرہ لی ہوئی ہیں کیونکہ وہ آپے میں نہیں لگ رہا تھا امائیمہ اس کے قریب سے نکل کر آگے ہونے لگی تھی کیونکہ وہ شرٹس دیکھنے کے بہانے سٹینڈ کو بار بار ہلاتا جا رہا تھا امائیمہ نکلنے لگی تو اسٹینڈ اس کے اوپر گرتے گرتے بچا تھا ہوت نانسنس اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ لڑکا اس کے موہ کے قریب آ کر زور سے چیخا تھا اور پھر مسلسل چلانے لگا تھا وہ کچھ کہہ نہیں رہا تھا یا شاید امامہ ہی اس کی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی لیکن وہ بے تہاشاں ڈر سی گئی تھی اس لڑکے کا شور سن کر عمر اور کچھ مزید لوگ بھی متوجہ ہوئے تھے عمر فوراں اس کے قریب آیا اور قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ دیا کیا ہوا اس نے امامہ سے پوچھا تھا لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے پائی تھی وہ لڑکا اب کچھ بولنے لگا تھا لیکن چونکہ وہ بہت تیزی سے بات کر رہا تھا اس لیے امامہ قطن سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ اس کے اشارے دیکھ رہی تھی جو اس کے سر کی جانب تھے وہ خوف زدہ کھڑی تھی تم کو کیا اطراز ہے یہ اس کا حق ہے وہ جو چاہے جیسے چاہے پہنے عمر اس لڑکے کے انتعاص پر انتہائی برا مان کر بولا تھا اس لڑکے نے بات سمجھنے کے بجائے مزید گالیاں دینی شروع کر دی تھی اس کے اور عمر کے درمیان بحث شروع ہو گئی تھی وہ مسلمانوں کے خلاف مسلسل ہزیان بک رہا تھا امامہ کو خچہ ہونے لگا تھا کہ ان کے درمیان کہیں ہاتھا پائی نہ شروع ہو جائے اسی دوران دو سیکیورٹی والے بھی آ گئے تھے عمر نے امامہ کو گاڑی کی چابی تھما کر اسے وہاں سے جانے اور گاڑی میں اس کا انتظار کرنے کیلئے کہا تھا لیکن کواپس نے اسے وہیں کھڑے رہنے کیلئے کہا انہوں نے ان دونوں کی گفتگو کو سنا تھا اور پھر عمر کو تحمل کا مشورہ دے کر اس لڑکے کو پکڑا تھا اور باہر کی جانب لے گئے تھے امامہ کو سیکیورٹی والوں کی بات سے سمجھ میں آیا تھا کہ وہ لڑکا اس کے سکارف کی بنا پر اسے ریڈیکل مسلم کہہ کر گالی دینے کی کوشش کر رہا تھا اور مطالبہ کر رہا تھا کہ یا تو اسے مارکٹ سے باہر نکالا جائے یا پھر اس کا سکارف اتروایا جائے امامہ تو ڈر گئی تھی لیکن عمر کا موڈ بہت آف ہو گیا تھا اس نے مزید کچھ بھی نہیں کہا تھا لیکن اس کے چہرے کے تاثرات امامہ کو سمجھا رہے تھے کہ وہ بہت خصے میں ہیں وہ ایلیویٹر سے نیچے اتر آئے تھے امامہ نے پہلے کچھ چوکلیٹس خریدین تھی لیکن عمر کا رویہ دیکھ کر اس نے انہیں بھی ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا اور ممی کو لے کر کیش کاؤنٹر پر رکے بغیر باہر کی سمت آ گئے تھے اس نے کبھی عمر کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا وہ اس سے چند قدم پیچھے چل رہی تھی اس کے ذہن میں لا تعداد سوچے تھیں پھر جیسے وہ ایک نتیجے پر پہنچی تھی جبکہ ممی اشاروں اشاروں میں امامہ سے پوچھ رہی تھی کہ اچانک کیا ہو گیا میں آئندہ پبلک پلیس پر اسکارف نہیں پہنوں گی اس نے انہیں ساری بات بتا کر عمر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا یہ ایک بہتر فیصلہ ہے امامہ برا مت ماننا بیٹا لیکن جس ملک میں رہو وہاں کے طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں ممی نے اس کا ساتھ دیا اوہو ممی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی کو اس ملک میں کپڑے اتارنے کی آزادی ہے تو پہننے کی بھی ہے ایک شخص کی بتتمیزی سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ کوئی آپ کی شخصی آزادی میں جس طرح چاہے مداخلت کر سکتا ہے یہ امامہ کا حق ہے وہ اگر اسے پہننا چاہتی ہے تو کوئی اسے نہ پہننے کے لئے مجبور نہیں کر سکتا وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا اس سے پہلے کہ امامہ کچھ بولتی آنٹی نے عمر کو ٹوک دیا تھا عمر تم تو اس معاملے میں مت بولو تم عقل سے زیادہ جذبات کے سہارے چلتے ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ریشنل ہو کر سوچا جائے ایسے کام سمرتے نہیں ہیں بگڑتے ہی ہیں یہ برمنگم یا مانچسٹر نہیں ہے یہ لندن ہے یہاں آج کل ہیڈ اسکارف پہننے والوں کو ریڈیکل کہہ کر ہر روز تزلیل کی جا رہی ہے ایسی صورتحال میں یہی بہتر ہے کہ احتیاط بڑھتی جائے امامہ نے ساس کی بات سنتے ہوئے عمر کے چہرے کو بھی فوکس کر رکھا تھا جہاں تاثرات ہر جملے کے ساتھ مزید بگڑتے جا رہے تھے آنٹی اپنے بیک سے پانی کی بوتل تلاش کرنے لگی تھی آنٹی میں آئندہ پبلک پلیس پر ہیڈ اسکارف نہیں پہنوں گی آپ پریشان نہ ہو امامہ نے انہیں تسلی دینی چاہی تھی اس وقت اس کے حواس بلکل کام نہیں کر رہے تھے میں تمہیں اس قدر بزدل نہیں سمجھتا تھا امامہ عمر نے اس کی جانب دیکھا تھا اور پھر وہ بے انتہا چڑھ کر بولا تھا امامہ نے ایک اور نظر اس پر ڈالی اس کا دل چاہا وہ اسے کہے کہ ابھی خاموش رہو ہم یہ بات اپنے گھر جا کر زیر بحث لا سکتے ہیں اپنی ممی کے سامنے چھپ رہو لیکن وہ یہ بات ابھی نہیں کہہ سکتی تھی وہ عمر کو خفگی بھرے انداز میں پارکنگ سے گاڑی باہر نکالتے ہوئے دیکھتی رہی وہ دل ہی دل میں کافی گھبرا گئی تھی اور ممی بھی کافی الچے ہوئے انداز میں پیسنجر سیٹ پر بیٹھی ان دونوں کی جانب دیکھ رہی تھی وہ ساری خوشی زائل ہو گئی تھی جس کے زیرے حصر وہ گھر سے نکلے تھے تم مجھ سے ہجاب کے معاملے میں بحث کر سکتی ہو جھگڑ سکتی ہو دلیلیں دے کر میرا مو بند کروا سکتی ہو لیکن ایک ڈرنک شخص تمہیں اتنا خوف زدہ کر دیتا ہے اس کی فضول باتیں تمہیں اتنا مجبور کر دیتی ہیں کہ تم اپنی منشاہ اور مرضی کے خلاف کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتی ہو یعنی تمہارے لیے اس نیم پاکل شخص کی باتیں اہم ہیں میری نہیں اس کی آنکھوں سے بھی غصہ چھلگ رہا تھا امائمہ نے اسے ایسے انداز میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اسے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ بولے تو کیا بولے امر تم خاموش نہیں رہ سکتے مجھے امائمہ کا نہیں پتا لیکن میں واقعی بہت خوفزدہ ہو گئی ہوں امائمہ کا فیصلہ ٹھیک ہے اب مزید بحث مت کرو ممی نے اقتعا کر ایک بار پھر مداخلت کی تھی بحث ممی میں پولس میں کمپلینٹ کرنے والا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے ہمیں حراسہ کیا گیا ہے اس نے پرعظم لہجے میں کہا تھا لیکن ممی نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا تھا شٹ اپ مائی ڈیر سن میں تمہیں ایسی کسی ہماقت کی اجازت نہیں دے سکتی بھول جاؤ جو بھی ہوا اور برائے مہربانی اپنے ابو کے آنے پر ان کے سامنے یہ ذکر بھی مت کرنا وہ خام خام اپسٹ ہوں گے دو دن بعد وہ واپس آ رہے ہیں ممی پلیز آپ چپ رہیں آپ دونوں چپ ہی رہیں تو اچھا ہے جنگل کا قانون ہے کیا کہ چپ چاپ بیٹھا رہوں میں آپ دونوں کو گھر ڈراب کر کے اس معاملے کی رپورٹ کروں گا چپ رہنے کا مطلب ہے ایسے لوگوں کو شہ دینا میں ایسا کروں گا تو یہ ہماقت ہوگی وہ اب کوئی لاحے عمل تیہ کر چکا تھا اس لئے کسی حد تک پر سکون لگ رہا تھا امائمہ نے دھوک نگل کر اس کی جانب دیکھا اسے اپنی ساس سے بھی بے حد چرمندگی محسوس ہو رہی تھی اس سارے معاملے کی قصور وار وہی تھی عمر مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے سختی سے بات کروں تم ہمیشہ چھوٹے بچے مت بنے رہا کرو جذباتی اور زدی مامی نے اتنا ہی کہا تھا کہ عمر نے ایک بار پھر ان کی بات کار دی مامی میں جب بھی سچ بولتا ہوں میں جذباتی اور زدی ہو جاتا ہوں آپ لوگوں نے خود ہی فرض کیا ہوا ہے کہ میں جذباتی ہوں تو ٹھیک ہے میں جذباتی ہوں اپنے حق پر ڈٹے رہنا اگر جذباتی ہے تو ٹھیک ہے میں جذباتی ہوں عمر نے سخت لہجہ نہیں اپنایا تھا لیکن اس کے لہجے میں جو ہڈ درمی تھی وہ صاف نظر آ رہی تھی عمر یہ جذباتیت ہی اپنانی ہے تو ایک بات یاد رکھو یہ دو ہزار بارہ ہے حالات ہم جیسوں کے لیے بہت برے ہو چکے ہیں ایک ہم مسلمان اور دوسرا ہم پاکستانی ایتھنک ایک چھوٹی سی غلطی بھی بھاری پڑ سکتی ہے ایک لمحہ لگے گا ان کو تمہیں اپنے ملک سے نکالنے میں ممی اب صفاکانہ انداز میں اس کو حقیقت سے روشناس کروانے کی کوشش کر رہی تھی امائمہ کی نظریں عمر کے چہرے پر تھیں جس کا رنگ خطرناک حد تک سرخ تھا اور وہ بہت رف رائیونگ کر رہا تھا ان کا ملک؟ کن کا ملک ممی؟ یہ میرا بھی ملک ہے وہ چیخنے والے انداز میں بولا تھا عمر یہ تمہارا ملک نہیں ہے تم اگر ان کے اصولوں سے بغاوت کر کے یہاں رہنا چاہتے ہو تو یہ واقعی تمہارا ملک نہیں ہے یہ ہمارا ملک نہیں ہے اور یہ بات تم جتنی جلدی اپنے ذہن میں بٹھالو اتنا ہی تمہارے اور ہمارے سب کے لئے اچھا ہوگا ممی کا انداز اس سے زیادہ برا تھا ممی اگر زندگی کے تیس سال از جکھا گزار کر بھی آپ نے یہی کہنا تھا تو پھر ماف کیجئے گا آپ نے یہاں آ کر سخت غلطی کی آپ کو پاکستان سے نہیں آنا چاہیے تھا آپ نے ہمیں اگر یہی سبق دینا تھا تو بہتر ہوتا آپ ہمیں وہیں پلنے بڑھنے دیتی وہ چڑ چڑ کر بول رہا تھا امائمہ نے اسے ہمیشہ ہی اپنے موقف کی حمایت میں ایسے ہی بحث کرتے دیکھا تھا لیکن آج سے پہلے وہ کبھی اتنی دل برداشتہ نہیں ہوئی تھی اسے ماں بیٹے کے درمیان یہ بحث دکھ دے رہی تھی اور شرمندگی الگ ہو رہی تھی یہی سننے کے لیے تو پاکستان سے یہاں لائے تھے تمہیں یہی صلح پانے کے لیے تو قربانیاں دی تھی کہ ایک دن اولاد بڑی ہو جائے اور تانے دے سکے ماں باپ کے فیصلوں کو غلط قرار دے سکے امی کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا تھا امائمہ نے عمر کو اشارہ کیا تھا کہ وہ چپ رہے میں یہ نہیں کہہ رہا ممی آپ بات کو غلط سمت لے جا رہی ہیں وہ بھی ماں کے تاثرات دیکھ کر ڈر گیا تھا وہ ہائپرٹنسف تھی اور ان کو گہری سانسے بھرتے دیکھ کر امائمہ اور عمر دونوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا بلڈ پیشر ہائے ہو رہا ہے تم یہی کہنا چاہ رہے تھے عمر تم یہی جتانا چاہ رہے تھے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پاکستان کی بجائے یہاں ایک اچھے ماحول میں پال پوس کر بڑا کر کے غلطی کی اور واقعی ہم نے غلطی کی جو تم لوگوں کے اچھے مستقبل کی خاطر یہاں آ گئے اچھا تھا ہم وہی رہتے تم وہاں کے ماحول میں پلتے بڑھتے وہاں کے مسائل کو سہتے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے تو تمہیں احساس ہوتا کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں لا کر کتنا بڑا حسان کیا ہے وہ گہرے سانس بھرتے ہوئے دکھ پرے لہچے میں بول رہی تھی عمر کچھ بولتے بولتے چپ ہو گیا ممی کی طبیعت بگڑنے کا خدشہ تھا سو بہتر تھا کہ اس بحث کو طول نہ دیا جاتا وہ تینوں ہی خاموش ہو گئے تھے تمہیں ممی سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی امائمہ نے اس کے سامنے کافی کا مگ رکھتے ہوئے کہا تھا وہ ممی کو ڈراب کر کے فوراں اپنے گھر آ گئے تھے حالانکہ انہوں نے کہا بھی تاکہ کھانا کھا کر جاؤ اور گھر سے نکلنے سے پہلے ان کا پلان بھی یہی تھا کہ کھانا ان کے ساتھ کھائیں گے لیکن درمیان میں اس سن کی شخص والا مسئلہ ہو گیا عمر آج کل اپنے ابو کی ادم موجودگی کی وجہ سے ان کی گاڑی استعمال کر رہا تھا اس نے اپنے مزاج کی برہمی کو ظاہر کرنے کے لیے گاڑی بھی انہی کے گھر چھوڑ دی تھی اور امائمہ کے ساتھ اپنے گھر بیس منٹ کی واک کر کے واپس آ گیا تھا گھر پہنچ کر اس نے منان سے کھانا کھایا تھا اور امائمہ کو کافی بنانے کا کہہ کر چیوی کے آگے بیٹھ گیا تھا وہ ایسا ہی تھا امائمہ جانتی تھی وہ بات نہیں کرنا چاہتا سو یہ ظاہر کرے گا کہ اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے وہ روٹین کی سرگرمیوں میں بلا وجہ کی دلچسپی لینے لگتا تھا لیکن امائمہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے اور یہ پولیس کمپلینٹ کا حیال دل سے نکال دے وہ خوفزدہ بھی ہوئی تھی لیکن ممی کا موقع بھی غلط نہیں تھا اخبارات میں کہیں نہ کہیں ایسے واقعات پڑھنے کو مل ہی رہے تھے بین دا برکہ نامی ایک کیمپین بھی کسی تنظیم کی طرف سے چلائی جا رہی تھی اخبارات اور ٹی وی پر بھی اس کیمپین کو کبرش دی گئی تھی ایسی صورت میں ایسی کمپلینٹ بے فائدہ ثابت ہوتی کم آن امائمہ اب ختم کرو اس بات کو میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا وہ ٹی وی سے نظریں ہٹائے بغیر بولا تھا امائمہ نے اپنا کپ ہاتھ میں پکڑ کر اس کے قریب ہی کاؤچ پر نشست تھمال لی تھی شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے وہ برا منائے بغیر بولی تھی عمر نے ابھی بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا وہ اس سے خفا نہیں تھا لیکن وہ بے چین تھا اور امائمہ جانتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں بہت الجھا ہوا ہے اس کا مطلب تم واقعی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے اسے خاموش پا کر وہ دوبارہ بولی تھی وہ پھر بھی خاموش رہا امائمہ دل برداشتہ ہو کر اٹھنے لگی تھی تب ہی اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ سے بٹھا دیا بیٹھی رہو یار دل بہت بوجھل ہے تم اٹھ کر چل دیں تو مزید بے چین ہو جائے گا اس نے مو کا زاویہ تبدیل کیے بنا کہا تھا امائمہ کو دل ہی دل میں بہت سکون ملا وہ جتنا بھی الجھا ہوا تھا لیکن اس سے غافل نہیں تھا یہ بات بہت خواصلہ افضا تھی دل کو بوجھل کر دینے والی باتیں دل میں جمع مت رکھو نا کہہ ڈالو سب کچھ وہ کاؤچ پر دونوں ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی تھی یہ اس کا ٹی وی دیکھنے اور عمر سے باتیں کرنے کا مخصوص انداز تھا دل میں کچھ جمع نہیں ہے یار بس اے مہیں میں کبھی کبھی اولاد جاتا ہوں سندگی کے تیس سال اس ملک میں گزارے ہیں اس دوران کبھی ایک بھی مرتبہ کوئی بھی ایلیگل کام نہیں کیا کسی کو مارنا مارنا تو دور کی بات کسی پر کبھی سخت نگاہ بھی نہیں ڈالی کبھی کیوں نہیں توڑی کوئی رول نہیں توڑا کبھی سڑک پر تھوک نہیں پھینکا کبھی چھوٹ نہیں بولا ہمیشہ انرجی بلز ٹیکس بھی ادا کیے اس سے زیادہ اور کوئی کیا کرے کسی خطے کے لیے یہ سب کر کے بھی اگر یہ ملک میرا نہیں ہے تو پھر میرا ملک کون سا ہے کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ مجھے شکایت ہے تو اسٹیٹ کا قانون مجھے میرا حق دلوائے وہ ناک چڑھا کر بولا تھا امائمہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا وہ واقعی کافی ہرٹ لگ رہا تھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ عمر نے اس کی بات کار دی ممی کی اسی بات سے میں بہت ہرٹ ہوتا ہوں انہوں نے اتنا وقت یہاں گزار کر بھی جب اپنی اولاد کو یہی سکھانا تھا تو کیا بہتر نہ ہوتا کہ ہمیں پاکستان میں ہی رکھتے ہمیں یہ احساس نہ ہوتا کہ ہم آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں یہ بڑی تکلیف دے کیفیت ہے بالخصوص لندن میں رہنا مشکل تھا امائمہ ہم ایکنومکلی بہت کمزور تھے اور لندن کمزور لوگوں کا شہر نہیں ہے ایک مہنگے ترین شہر میں سستہ ترین لائف سٹائل بھی بہت مہنگا پڑتا ہے ہم نے ایک کمرے کے گھر کا جتنا کرایا بھرا ہے نا بائیس سال اتنے میں باکستان میں پانچ پانچ کمروں کے پانچ گھر بنا سکتے تھے ہم لیکن ہم یہاں رہے لندن میں تمہیں بتاؤں ہم کیسے رہے فروخ مکمل اس کی جانب موڑ کر پوچھ رہا تھا ہمارے آس پاس کے گھروں میں غیر مسلم رہتے تھے سائپرس سے آسٹریلیا سے گریس سے سری لنکا سے انڈیا سے وہ سب بھی اچھے ہی لوگ تھے لیکن ان کی اپنی مخصوص ویلیوز تھیں جو مادر پدر آزاد تھیں اور ہماری مذہبی اقدار سے متصادم تھی ہمیں بہت احتیاط سے رہنا پڑتا تھا ہم نے بچپن قید میں گزارا ہے ہمارے گھر سے نکلنے پر پابندی ہوتی تھی ہم اردگرد والے بچوں کے ساتھ کھیل نہیں سکتے تھے ممی کو ہمیشہ ڈیر رہتا تھا کہ ہم کسی کے ساتھ کھیل کھیل میں ان کے گھر کا کھانا نہ کھالیں جو حرام ہو ہم بھی دھیانی میں الکوہل نہ پیلیں ممی ہمیشہ ہر نئے دوست کے مطالق اتنی محتاط رہتی تھی اتنے سوالات کرتی تھی کہ دوست بنانے سے ہی دل متنفر ہو جاتا تھا بڑی گھٹن تھی امائمہ تم نہیں سمجھ سکتی وہ عذیت وہ چڑ کر بولا تھا امائمہ نے گردین ہلائی اس کے پاس زیادہ لفظ نہیں تھے کہ وہ اس کی تشفی کر پاتی وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ عمر دل برداشتہ بیٹھا رہے اور کوئی ایسا جملہ بھی مو سے نہیں نکالنا چاہتی تھی جو عمر کو اس کی ممی سے مزید متنفر کرے ان کی نیت پر تو شک مت کرو والدین تو اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں وہ تم لوگوں کے اچھے بچپن اچھے مستقبل کے لیے ہی تمہیں یہاں لائے تھے وہ یہی کہہ سکی نیت پر شک نہیں کر رہا اپنے ماں باپ سے بہت محبت ہے مجھے اور محبت سے زیادہ ان کا احترام کرتا ہوں بہت جتنوں سے پالا ہے انہوں نے ہمیں تمہیں بتاؤں میرے ابو نے پاکستان کیوں چھوڑا تھا وہ پہلی بار اپنے والدین کے مطالق ایسی باتیں کر رہا تھا وہ امائمہ سے ان کے مطالق پہلے بھی کرتا رہا تھا لیکن شاید پہلی مرتبہ تھا کہ وہ اپنی محرومیوں کا ذکر کر رہا تھا ابو نے جی سی سے ایکنومکس میں مانسٹرز کیا تھا دسٹنکشن کے ساتھ وہ گولڈ میڈلسٹ تھے ان کی فیملی میں سب گریجویٹ تھے اور ابو کے گولڈ میڈل اور مانسٹرز کی ڈگری نے ابو کو مغرور کر دیا تھا انہیں اپنی پسند کی جاب ملتی نہیں تھی اور دادا کا بزنس وہ کرنا نہیں چاہتے تھے ابو کو چر تھی سوئٹر جرسیاں خوزری کا بزنس دادا کا اچھا خاصا بزنس تھا اور وہ چاہتے تھے کہ تایا ابو یعنی شہروس کے ڈیڈی کی طرح میرے ابو بھی ان کا ہاتھ بٹائیں لیکن وہ دادا سے لڑ کر دنائے تھے کہ یہاں ان کے علم کی ان کی ڈگری کی خوب قدر ہوگی ایسا کب ہوتا ہے یار رسک تو خدا نے دینا ہوتا ہے اور خدا شناختی کارٹ دیکھ کر رسک نہیں بانٹا ابو کو یہاں آ کر بھی کوئی ہائی فائی جاب نہیں ملی تھی لیکن واپس جاتے تو سبکی ہوتی سو دس سال تک میرے ابو نے ایک سٹور پر سٹور کیپنگ کی اوور ٹائم کیے پارٹ ٹائم جاب کی بہت مشقت تھی جو ہم سب نے مل کر جھیلی یہ جو سٹیبلیٹی تم اب دیکھ رہی ہونا یہ پہلے دن سے نہیں تھی میرے ماں باپ نے واقعی خون پسینہ ایک کیا تو ہم یہاں تک آئے ہیں یہ سب کہنے سننے میں جتنا آسان لگ رہا ہے نا اتنا تھا نہیں ممی کو کبھی چھٹی نہیں ملتی تھی وہ چھوٹے سے امیر اور سبا کو میرے حوالے کر کے دروازہ باہر سے لوگ کر کے جوب پر جاتی تھی امیر کو میں نے اپنی گودوں میں اٹھا اٹھا کر پالا ہے ہمارے پاس کوئی نانی دادی خالہ یا پھپو نہیں تھی جو ہمیں امی کی غیر موجود کی میں سنبھال لیتے ہمیں کھانا پکا کر دیتے میں نے چھوٹی سی عمر میں کھانا پکانا سیکھ لیا تھا تاکہ ممی کو کوئی آسانی ہو سکے میں لانڈری بھی کرتا تھا بہن بھائیوں کو بھی سنبھالتا تھا وہ بوجھل سے لہچے میں سب بتا رہا تھا امائمہ نے اسے ٹوکا تھا نہ تسلی دینے کی کوشش کی تھی وہ چاہتی تھی وہ اپنے دل کی بھڑاس پوری طرح نکال لے میں کیسے کہہ دوں کہ میرا بچپن اچھا گزرا امائمہ میں نہیں کہہ سکتا مجھ سے کہیں زیادہ اچھا بچپن شہروز اور اس کے بھائیوں کا تھا زارہ کا تھا میرے دوسرے کزنز کا تھا ہم جب پاکستان جاتے تھے تو لگتا تھا جیسے جنت میں آگئے ہوں ہم پانچ افراد نے زندگی کے بائیس سال ایک کمرے کے گھر میں گزارے ہیں جبکہ پاکستان میں ہمارے گھر کے پورشن کا کچن لندن والے گھر کے جتنا تھا پاکستان ہمارے لئے جنت تھی امائمہ سارا دن کھیلنا کودنا کھانا پینا کسی پابندی کے بغیر پیرنٹس مکمل طور پر ہمیں ملتے تھے ہمارا خیال رکھ سکتے تھے وہ وہاں ہمیں نہ تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے نہ اکتائے ہوئے وہ ہمیں تفریح کروانے باہر لے جا سکتے تھے کھانا کھلا سکتے تھے وہاں کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ جو ہمیں کھانے کے لئے دیا جا رہا ہے وہ حلال تو ہے نا ہمارے لئے پاکستان میں گزارے گئے دو مہینے جو ہر تین سال بعد ہمیں ملتے تھے باقی چھتیس مہینوں سے کہیں زیادہ قیمتی خوبصورت اور یادگار ہوتے تھے میں کیسے کہہ دوں ہوں کہ ہمارا بچپن اچھا تھا امائمہ آج سے بیس بائیس سال پہلے کا لندن ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے یا شاید ہمارے حالات ہی ایسے نہیں تھے کہ ہم لندن پر حق جتا سکتے ہم نے اس ڈر سے کبھی کھانا باہر نہیں کھایا تھا کہ کہیں ہم کوئی نون حلال فورد نہ کھا لیں ہم نے یہاں کبھی کوئی عید ایسے نہیں بنائی جیسے ہمارے کزنز پاکستان میں مناتے تھے میں نے اپنی زندگی میں صرف وہی نماز عید اتمام سے پڑھی جو پاکستان میں کبھی پڑھ لی آسانی کہاں تھی ایمائمہ بچپن تو بہت مشکل تھا ہم انگلیش بچوں کے ساتھ پبلک سکولز میں پڑھتے تھے ممی سختی سے سمجھا کر بیشتی تھی کہ لنج سکول کا نہیں کرنا کیونکہ ہمارے سکول میں حلال حرام کا خیال نہیں رکھتے تھے بچے بڑے ہو جانے پر میری ممی کو صرف ایک خوف لاحق رہتا تھا کہ کہیں میں کسی گوری کے ساتھ ڈیٹ پڑھنا چلا جاؤں سبا پر سب سے زیادہ سختی ہوتی تھی میری اتنی لائق فائق بہن ہائے سکول کے بعد مزید نہیں پڑھ سکی صرف اس لیے کہ میرے پیرنٹس کو خدشہ رہتا تھا کہ وہ لڑکی کے ذات کسی غیر مسلم کے ساتھ افہر نہ چلا لے اور یہ صرف میرے پیرنٹس کا خدشہ نہیں تھا یہاں رہنے والے سارے ماں باپ کا نائٹ میر ہے وہ چپ ہو گیا تھا امائمہ نے دیکھا اس کی آنکھیں نم تھی اس زاویے سے تو اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا ہر جگہ کی کچھ کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں امائمہ نے اپنی جانب سے تسلی دینا چاہی تھی وہ لفظوں کی کمی کا شکار تھی میں نے کونسی ویلیوز کا خیال نہیں رکھا یار انہی ویلیوز کی وجہ سے ہی تو پولیس کمپلینٹ کے لیے زد کر رہا ہوں میں نے گوروں سے یہی سیکھا ہے کہ اپنے حق کے لیے آواز ضرور بلند کرنی چاہیے اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ گوروں کی کلچرل ویلیوز بہت سٹرانگ ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کلچر صرف لباس تک محدود ہے لیکن یہ تصور غلط ہے کلچرل ویلیوز کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس معاملے میں گورے ہم سے آگے ہیں جو ہماری مذہبی ویلیوز ہیں وہ ان کی کلچرل ویلیوز ہیں میں نے یہاں رہ کر سیکھا کہ جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ گورا جھوٹ نہیں بولتا میں نے یہ بھی سیکھا کہ انڈر دا ٹیبل منی یعنی رشوت کا مطلب میری یا کسی دوسرے کی حق تلفی ہے سو میں نے یہ بھی کبھی نہیں کیا میں عورت کے پیچھے آوازیں نہیں کستا کسی کے معاملے میں ٹوہ نہیں لیتا میں سڑک پر گاڑی لے کر جاؤں تو کبھی ہارن نہیں بجاتا کہ کسی کو گران گزرے گا کبھی کسی کو رنگ نسل زبان کی بنیاد پر حقیر نہیں جانتا میں برابری کے ہر قانون کو تسلیم کرتا ہوں سو میں سب انسانوں کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہوں جیسے میں خود کو ٹریٹ کیا جانا پسند کرتا ہوں یہ ہیں وہ ویلیوز جن کو میں فالو کرتا آیا ہوں اور اس کے باوجود مجھے بتایا جاتا ہے کہ میں یہاں رہنے والوں سے کم تر ہوں ان کے برابر نہیں ہوں تم خود بتاؤ کیا یہ میرا حق نہیں ہے کہ ہر اصول ہر قانون پر عمل پیرا ہونے کے بعد مجھے اس ملک کا آزاد خود مختار شہری سمجھا جائے کیا مجھے یہ خدشہ تاعم رہے گا کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا کیونکہ یہ میرا ملک نہیں ہے مجھے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ میرا ملک نہیں ہے تو میں دکھی ہو جاتا ہوں رپریسٹ ہو جاتا ہوں اسے آسانی کہتی ہے ممی یہ ہے اچھا مستقبل اتنا ہی اچھا مستقبل ہے تو خدشہ کہہے کا آسانی اس نے لمبی گہری سانس لے کر ہنکارہ بھرا تھا امائمہ بوجھل دل کے ساتھ اس کی جانب دیکھ رہی تھی نہیں امائمہ یہ آسانی نہیں ہے ایسی زندگی آسان نہیں ہوتی اور اگر یہ آسان زندگی ہے تو ہم اس سے کہیں زیادہ اچھی آسان اور خوبصورت زندگی پاکستان میں گزار سکتے تھے ہم تو دوہری زندگیاں جیتے ہیں پاکستان جاتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا حصہ نہیں مانتے اور یہاں آتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں ڈس ہون کر دیا جاتا ہے وہ جھنجلائے ہوئے انداز میں کہہ رہا تھا تم عجیب انسان ہو عمر یہاں کا اور پاکستان کا کیا مقابلہ لوگ یہاں رہنے کے خواب دیکھتے ہیں اپنے باپ دادا کی جائے دادیں بیچ دیتے ہیں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجیاں لٹا دیتے ہیں اس ملکی امیگریشن حاصل کرنے کے لیے تو نجانے کیا کہنے والی تھی لیکن عمر نے اسے موقع نہیں دیا ہاں لوگ ایسا کرتے ہیں اور میں شرطیاں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں میں سے نوے فیصد پچھتاتے ہیں اور پھر ساری زندگیاں یہ سوچتے ہوئے گزار دیتے ہیں کہ وہ تیتر ہیں یا بٹے انسان اپنی تقدیر اور اپنے ایتھنک سے پیچھا کبھی نہیں چھوڑا سکتا امائمہ وہ چاہے تب بھی نہیں تم آج کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہو وہ مسکرائی تھی ایسی باتیں وہ روٹین میں نہیں کرتا تھا امائمہ نے اسے لندن کی تعریفوں میں قلابے ملاتے دیکھا تھا اس نے سر جھٹکا میں کچھ معاملات میں تو واقعی جذباتی ہوں میں پاکستان جاؤں تو لندن کی باتیں کرتا رہتا ہوں اور یہاں آؤں تو مجھے وقفے وقفے سے پاکستان یاد آتا رہتا ہے وہ مسکرائی تھا اس کا مزاج اب کچھ بہتر ہو رہا تھا پاکستان کیوں یاد آتا ہے؟ وہ اٹھلا کر پوچھ رہی تھی عمر نے اس کے اس انداز پر ہستے ہوئے اس کے ہاتھ کو گرم جوشی سے دبایا تھا آف کورس پاکستان میں شہروز ہے زارہ ہے میری تائی امی ہیں جو ورلڈ بیسٹ پریانی بناتی ہیں میرے تائی ابو جو شلوار قمیس پہن کر گولف کھیلنے جاتے ہیں پاکستان میں انور اٹول ملتا ہے سوہن حلوہ چلغوزے پٹھورے نان چنے میرا فیورٹ ناشتہ اور پاکستان میں دھوپ سینکنے کے لیے بیچ پر نہیں جانا پڑتا وہاں بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹیرس ہوتے ہیں اور اور اس نے سوچتے ہوئے امائمہ کی جانب دیکھا اس نے مسنوعی ناراضگی کا مظاہرہ کر کے ہاتھ چھوڑانا چاہا تھا ہاں ہاں بھئی تم بھی تو پاکستان کی سوغات ہو میری ونڈر فل لائف پارٹنر امامہ نے سکون کا سانس لیا تھا کہ صد شکر وہ ہس رہا تھا میں تمہاری باتیں سمجھ رہی ہوں لیکن اب تم کیا کرنا چاہتے ہو وہ ذرا نرم لہچے میں بولی تھی مجھے نہیں پتا اسی لئے تو میں الچا ہوا ہوں وہ دونوں بازو سر کے پیچھے رکھ کر ٹانگوں کو پھیلا کر بولا تھا جیسے تھکے ہوئے جسم کو آرام دے رہا ہو اسی دوران فون کی گھنٹی بجی تھی اس نے امامہ کو فون نہ اٹھانے کا اشارہ کیا تھا وہ گھر میں ہوتا تھا تو عموماً کال نہیں لیتا تھا تین رنگز کے بعد ریکارڈنگ مشین پر پیغام ریکارڈ کروایا جانے لگا تھا عمر تم نے جس شخص کا کہا تھا میں نے اس کا پتہ کروا لیا ہے نور محمد نام کا کوئی شخص یہاں لوٹن میں نہیں ہے امامہ کی جان نکل گئی تھی ایک یہی تو آخری اطلاع تھی جو اس کے بھائی کے متعلق تھی اور اب کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ وہاں بھی نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا اس نے عمر کی جانب دیکھا وہ اس کو اپنے بازو کے حلقے میں لے کر باقی کی بات سننے لگا تھا موسیقی موسیقی